چیف جسٹس عمرتہ بندیال کا طور اب اپنے اختتام کو پہنچا اور جانے سے پہلے انہوں نے نیب کیسز کے حوالے سے تو بڑا دھماکہ کر دیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئے آنے والے چیف جسٹس یعنی جسٹس قاضی فائز عیسہ پہلا بڑا کیس کون سا سنیں گے جس کا روستر بھی اب بقائدہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسہ کا چیف جسٹس بننے کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے اہم کیس سننے کی تفصیلات سامنے آگئیں کیس کو سماعت کے لیے مقرر بھی کر دیا گیا ہے 18 ستمبر کو کیس کو سماعت کے لیے لگایا گیا ہے نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ کا یہ پہلا بڑا فیصلہ ہوگا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا اہم کیس نئے چیف جسٹس کی سربراہی میں لارجر بینچ اس کی سماعت کرے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے نوٹس برائے سماعت مقدمہ بھی جاری کر دیا گیا جس میں تمام فریقین کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں اس دوران سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے کیا اور اس سے کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت سو موٹو نوٹس لینے کا اختیار عالی عدلیہ کے تین سینئر ترین ججز کے پاس ہوگا بل کے تحت سپریم کورٹ کے سامنے ہر معاملے اور اپیل کو کمیٹی کا تشکیل کردہ بینچ سنے گا اور وہی بینچ اس معاملے کو نپٹائے گا جبکہ کمیٹی میں چیف جسٹس اور ان کے بعد آنے والے دو سینئر ترین ججز شامل ہوں گے اور کمیٹی کا فیصلہ اکثریت رائے سے ہوگا اب جسٹس عمرتہ بندیال کے سو موٹو نوٹس کے راستے کو روکنے کے لیے پی ڈی ایم کی حکومت میں یہ ترمیمی بل پیش کیا گیا لیکن یہ معاملہ یوں ہی رہا اور اس پر فی الحال کسی بھی کاروائی کو چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے روک دیا تھا اب نئے آنے والے چیف جسٹس اس کو کیسے دیکھیں گے یہ سوال کھڑا ہوتا ہے آئین کے آرٹیکل 184 تین کے تحت معاملہ پہلے کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے گا بنیادی حقوق سے متعلق عوامی اہمیت کے معاملے پر تین یا اس سے زائد ججز کا بینچ بنایا جائے گا آئین اور قانون سے متعلق کیسز میں پانچ کمز کم پانچ ججز پر مشتمل بینچ ہوگا جبکہ بینچ کے فیصلے کے تیس دن کے اندر اپیل دائر کی جا سکے گی دائر اپیل چودہ روز میں سمات کے لیے مقرر ہوگی زیر التوا کیسز میں بھی اپیل کا حق ہوگا فریق اپیل کے لیے اپنی پسند کا وکیل بھی کر سکتا ہے واضح رہے کہ نئی قانون سازی کے تحت نواز شریف کو از خود نوٹس پر ملنے والی سزا پر اپیل کا حق مل جائے گا نہ صرف نواز شریف بلکہ یوسف اضاگلانی جانگیر ترین اور دیگر فریق بھی فیصلوں کو چیلنج کر سکیں گے اگر اس قانون کو تسلیم کر لیا جاتا ہے